اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة النساء پارہ نمبر پانچ آیت نمبر 138 لفظی ترجمہ سماد کیجئے گا بشیری خوشخبری سنا دو المنافقین منافقوں کو بی انہ کے بلا شبا لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں حقیقی معنوں میں ایمان لے آئیں اور صرف زبانی کلامی ایمان کی بجائے وہ عملی طور پر حقیقی طور پر ایمان کا مظاہرہ کریں پکے اور سچے مومن بنیں اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کبھی مومن کبھی کافر پھر کبھی مومن اور پھر کبھی کافر ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے ابھی جو آیت مبارکہ ہم پڑھنے والے ہیں اس آیت مبارکہ نے یہ بات پوری طرح واضح کر دی کہ اللہ پاک نے پچھلی آیات کے اندر کچھے اور کمزور ایمان والوں کو ہی صحیح معنوں میں ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا آیت مبارکہ کو دیکھئے گا یہ مختصر سی آیت مبارکہ ہے حکم دیا اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقوں کو خوش خبری سنا دیجئے کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہاں جو لفظ ہے خوش خبری آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے عربی زبان کے اندر بشارت ہر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس خبر کو سن کر سننے والے کے چہرے کے اوپر غمی یا خوشی کے آثار نمودار ہوں ہر اس خبر کو بشارت کہا جاتا ہے اس لیے اللہ پاک نے یہاں خوش خبری فرمایا بشیری فرمایا خوش خبری سنا دو اب اگرچہ اردو زبان کے اندر خوش خبری تو وہی ہوتی ہے جس خبر کو سن کر آدمی خوش ہو جائے تو یہاں پھر ترجمہ خوش خبری کرنا کس طرح سے ٹھیک ہوگا آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ رب العالمین بطور تنقید فرما رہا ہے بطور تحدید ارشاد فرما رہا ہے خوش خبری سنا دو یہ بھی ایک ڈانٹنے کا انداز ہے زجر و توبیخ کا یہ بھی ایک انداز ہے ڈانٹ ڈپٹ کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ خوش خبری سنا دو ان کو یہ جس طرح کے کرتود کر رہے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ خوش خبری ہی بنتی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی علامات بیان فرمائی یہ بات آپ سب حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جس دور میں آیات نازل ہوئیں اس دور کے اندر یہ مدنی دور ہے اور یہودی جو تھے وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کیونکہ انہیں ہر وقت یہ خلش رہتی تھی کہ حق اور باطل کا یہ جو مارکہ بپا ہے اس مارکے کے اندر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آنے والے وقتوں میں حق فتح یاب ہوتا ہے یا یہود کو جو ہے وہ فتح ملتی ہے اقتدار کس کے پاس آتا ہے حکومت کس کے پاس آتی ہے تو وہ اپنے مفادات کے منتظر رہتے تھے کہ ہمیں جس طرف بھی مفاد ہوگا ہم اس پلڑے کے اندر اپنا ووٹ ڈال دیں گے ہم اس طرف اپنی حمایت کر دیں گے اگر یہودیوں کی طرف سے ہمیں منفیت ملنے کا امکان ہو تو ہم یہود کی طرف ہو جائیں اور اگر ہمیں مسلمانوں کی طرف سے مفاد ملنے اور منافع ملنے کا امکان نظر آئے تو ہم پھر مسلمانوں کی طرف اپنا جھکاؤ کر دیں اللہ پاک نے یہاں منافعین کی علامات اس لیے بیان فرمائی تاکہ مسلمان اپنی صفوں کو درست طور پر ترتیب دے سکیں انہیں پتا ہو کہ ہمارا اپنا کون ہے اور انہیں پتا ہو کہ ہمارا بیگانہ کون ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منافعین جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں یہ منافعین مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں اللہ پاک نے ان کی علامتیں ان کی خصوصیات ان کے اوصاف ان کا کردار پوری طرح سے کھول کر مقران پاک کے اندر کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے تاکہ مومنوں کو مسلمانوں کو منافعین کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ لگے پوری طرح سے یہ پہچان جائیں اور ان کی طرف سے اگر ان کی پیٹ کے اندر چھرا گھونپا جائے تو یہ قبل از وقت متعلے ہو جائیں خبردار ہو جائیں اور الیٹ رہیں ایکٹیو رہیں فعال رہیں اور ان پر گہری نظر رکھیں ان منافعوں کے اوپر گہری نظر رکھیں اور ان سے کوئی اپنا راز شیئر نہ کریں ان کو کوئی اپنا خفیہ راز نہ دیں اب سنیے گا آیت مبارکہ اللہزینہ وہ لوگ جو یتخیذونہ بناتے ہیں الکافرینہ کافروں کو اولیاء اپنا دوست مئندون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر یہ منافقوں کی اللہ پاک نے ایک بڑی واضح علامت بیان فرما دی کہ ان کی دوستیاں مومنوں کے ساتھ نہیں ہوں گی ان کے یارانے ان کے ناتے ان کی ہمدردیاں ان کی وفاداریاں اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ اہل کفر کے ساتھ ہوں گی یہ کافروں کو ہی اب آگے سنیے گا ایب تاغونہ کیا وہ تلاش کرتے ہیں ایندہم ان کے پاس العزت عزت یہاں ایک اور بات بھی پہلے واضح کر دوں عربی زبان کے اندر عزت کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس عزت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا آپ اس بات کو تھوڑا سا مزید گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں منافقین اپنے طور پر یہ بات سمجھتے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں ہمارا مستقبل بڑا سیف ہے ہم کبھی بھی کسی نقصان کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا آنے والے وقتوں میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو فائدہ ہی فائدے میں ہیں اگر کل کو اقتدار حکومت یہودیوں کے پاس ہوگی تو ہم تو پھر بھی فائدے میں ہوں گے اور اگر کل کو حکومت اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا ہم تو پھر بھی فائدے میں ہوں گے تو ہمارا ہر دو صورت میں یعنی غلبہ یہودیوں کو ملتا ہے یا غلبہ مسلمانوں کو ملتا ہے ہم ہر دو صورت کے اندر بہتر پوزیشن میں ہیں ہم کامیاب ہیں ہم فائدے میں ہیں ہم منافع میں ہیں ہمارا کبھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ وہ سمجھتے تھے یہ طریقہ آپ نہ کر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے منافعو تم خیال یہ کرتے ہو کہ چونکہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ یارانہ ہے یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یہودیوں کے ساتھ راہ و رسم ہے تو ہمارا تو کبھی کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہم ہمیشہ عزت سے ہم کنار ہوں گے ہم کبھی بھی زلیل اور اسوا نہیں ہوں گے زلت کبھی بھی ہمارا مقدر نہیں بنے گی اے منافعو اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ رب العالمین منافقوں کو الٹ کر رہا ہے متلے فرما رہا ہے انہیں نفاق سے بچنے کی اللہ پاک ترغیب فرما رہا ہے تلقین فرما رہا ہے کہ اے منافقوں اس منافقت سے تم باز آ جاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عزت یہودیوں کے پاس ہے اور ہم یہودیوں کے پاس رہیں گے یہودیوں کے وفادار بن کے رہیں گے یہودیوں کے ساتھ گٹ جوڑ رکھیں گے تو ہم آنے والے وقتوں کے اندر باعزت ہوں گے معزز رہیں گے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیا یہ منافق تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت ان یہودیوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں یا کافروں کے ساتھ راہ و رسم رکھ کر مکہ کے کافروں کے ساتھ راہ و رسم رکھ کر کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بِلَا شُبَى عِزَّتِ سَبْ کی سَبْ اللَّهِ کے پاس ہے عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور جو اللہ کی طرف آئے گا اسے عزت نصیب ہوگی بلندی اسے نصیب ہوگی شرف اسے نصیب ہوگا اور یہ جو معنی میں نے ارز کیا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا تم کافروں کی پناہ لے کر یہودیوں کی پناہ لے کر اے منافق کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا نہیں یہ تمہاری سوچ غلط ہے یہ تمہارا نظریہ بے بنیاد ہے عزتیں اللہ کے لیے ہیں اب آگے سنیے کا وَقَدْ اور تحقیق نزلہ اتارا ہے اللہ نے عَلَيْكُمْ تُمْ پر فِي الْكِتَابِ اِنْكِحِ اِذَا سَمِعْتُمْ جَبْ تُمْ سُنُوْ آیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیتوں کو يُكْفَرُ بِهَا کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا وَيَسْتَحْزَعُ بِهَا اور مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کا فَلَا تَقْعُدُوْ تُمْ مَتْ بَيْتْوْ مَاہُمْ ان کے ساتھ حتی یہاں تک کہ يَخُودُوْ وہ مشغول ہو جائیں فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کسی دوسری بات میں اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ اِذَنْ وَرْنَا مِثْلُوْهُمْ اُنھی کی طرح اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ جَامِعُ اکٹھا کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو وَالْكَافِرِينَ کافروں کو فِي جَهَنَّمَ جَهَنَّم مِن جَمِعًا سَبْكُوْ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو آپ یوں سمجھئے کہ منافقین کے اندر اور اہلِ ایمان کے اندر تین قسم کی مختلف کیٹاگریز تھی ایک کیٹاگری وہ تھی جو کہ تھے ہی منافق دوسری کیٹاگری وہ تھی جو کہ منافق تو نہیں تھے مگر کچھے مسلمان تھے کمزور مسلمان تھے اور ایک اور تیسری کیٹاگری تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو ان منافقوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے تھے منافقوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہلِ ایمان تمہارے ایمان کی مضبوطی کا میار یہ ہے کہ جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یا دینِ اسلام کے خلاف کوئی نازیبہ بات ہو تو تم اسے گوارہ نہ کرو تم اسے برداشت نہ کرو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اول تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان منافقوں کے ساتھ بیٹھنا ترک کر دو ان منافقوں کو پہچانو ان منافقوں کی ٹولیوں کو ان کی جماعتوں کو ان کے گروہوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ کبھی بھی مت بیٹھو اور اگر تم کبھی بھول کر یا انجانے میں یا غلطی میں نادہ نستہ تم کہیں بیٹھی جاؤ ان کی مجلس میں اور جب تمہیں وہاں کوئی ایسی بات سننے کو ملے کہ جس بات کے اندر اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو تو تمہاری غیرت تمہاری حمیت جوش میں آنی چاہیے اور تم اول تو ان کی زبانوں کو بند کراؤ ان کی زبانوں کو چپ کراؤ اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ وہاں مت بیٹھو اگر تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر تمہارا بھی شمار انہی کے ساتھ ہوگا یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک علامت ہے کہ ایک آدمی کوئی اپنے دین کے خلاف بات سنے اللہ کے خلاف بات سنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سنے تو وہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے وہ جذبات سے باہر ہو جائے کیونکہ ہمارا جذباتی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے ہمارا جذباتی رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ہمارا جذباتی رشتہ دین اسلام کے ساتھ ہے ہمارا ہر طرح کا رشتہ عقیدت کا محبت کا احترام کا جوش کا ولولے کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے ساتھ ہے تو اللہ پاک رشاد فرماتا ہے اے اہل ایمان اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم ہتارا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا اللہ نے تم پر یہ حکم ہتارا جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو تو بڑا واضح اللہ پاک نے کلیر کٹ حکم دے دیا ان کے ساتھ مت بیٹھو وہاں سے اٹھ جاؤ حتی یہاں تک کہ يَخُدُوا وَمَشْغُولُ ہو جائیں فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کسی دوسری بات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قبل اس کے کہ وہ کوئی اور بات شروع کر دیں اس سے پہلے پہلے اسی وقت آن دا سپوٹ اسی موقع پر تم وہاں سے اٹھ جاؤ تم ان سے ترقے تعلق کر لو تم ان سے تعلقات توڑ دو ختم کر دو تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہاں سے اٹھ جاؤ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ وَرْنَا بے شک تم بھی انہی کی طرح ہوگے اگر تم وہاں سے نہیں اٹھو گے اور وہ اپنا ٹاپک چینج کر لیں گے اور تم وہاں بیٹھے رہو گے اتنی دیر تک کہ ان کی بات اور تبدیل ہو جائے ان کی بات اور شروع ہو جائے کسی اور بات پر وہ گفتگو کرنا شروع کر دے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعَ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ان منافقوں کو ان کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے سو تم ان سے تر کے تعلق کرلو ان کو پہچانو اللہ پاک نے یہاں بھی منافقین کی ایک صفت بیان فرما دی منافقین کی ایک علامت بیان فرما دی کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اپنی کمپنی میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت کفر اس کی زبان سے ٹپک رہا ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے تب تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے اپنی زبان سے اپنے مومن ہونا بیان کرتا ہے مگر جو ہی وہ اپنے خاص قسم کے دوستوں کے ساتھ اپنی کمپنی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنا جو اپنے دل کے اندر کفر ہوتا ہے اس کفر کا وہ اظہار کرتا ہے وہ کفر اس کی زبان پہ آ جاتا ہے یہاں منافقوں کی کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں دوسری علامت کافروں کی کہ وہ دین کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیسری ایک علامت منافقوں کی کہ جو منافقوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھنا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کی ہاں میں ہاں لاتے رہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو منافقوں کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی منافق ہی ہوتے ہیں ان کا شبار بھی منافقین کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام کے اندر گہرہ غروخوز کرنے اپنی آیتوں کو مانا ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل پیراہ ہونے قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر آم کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے آپ سب ادرات کا بہت شکریہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو چالیس کے ساتھ انشاءاللہ لزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سيدنا کریم صل اللہ علیہ وسلم سیاہ